اسلام علیکم آج لے کر آئی ہوں پرانی دلی کی گلیوں میں بننے والے مشہور کبابوں کی ریسپی انہی سے تیار ہوگے کوفتے بھی اور پھر ہم ان کبابوں سے تیار کریں گے بہت چاندار اور لذیذ سیخ کباب ہانڈی کی ریسپی تو آپ نے کہیں جانا نہیں ریسپی کو پورا دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے وان کےجی پونلس چکن میں نے لیا تھا آپ چاہے تو کیمہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو بڑے چمچ لیں ہیں دھنیے کے ایک بڑا چمچ زیرہ جائفل اور جواتری کو میں نے ہلکا سا اس طرح سے فرینک پین میں یا طوے پہ ڈال کر آپ نے روست کر لینا ہے بس اتنا ہی روست کیجئے گا جب آپ کو اس کی خوشبو آنے لگے جیسے ہی خوشبو تھوڑی سی آئے گی تو دو ہری الائچیاں میں نے اس میں شامل کی جن کو آپ چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں تو بس ہلکا سا روست کر کے آپ نے اس کو پیس لینا ہے اور یہ دیکھئے چھوٹی الائچی کا چھلکا جو ہے وہ میں نے الگ کر لیا تو اس کے بعد میں نے تقریبا ایک پیالی بیسن لے لیا تھا دھینی آج پر آپ نے اس کو بھی ہلکا سا روست کرنا ہے یہاں تک کہ جب آپ کو بینی بینی سے خوشبو آنے لگے بیسن کی تو بس آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے اور یہاں پر آ گئی ہیں ہمارے دو بڑے سائز کی پیاز جن کو میں نے باریک چوب کیا تھا ایک چھوٹکی نمک شامل کی تھی ہاتھوں سے اچھے سے آپ نے ان کو نچوڑ لینا ہے تاکہ پیازوں کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ اچھے سے نکل جائیں یہی وجہ ہوتی ہے آپ کے کباب جو ہیں وہ سیخوں پر نہیں ٹھہر تھے کیونکہ پیازوں کو آپ نے اس پروسس سے نہیں گزارا چاہے بیف کا کیمہ ہو متن کا کیمہ ہو آپ نے سیخ کباب تیار کرنے ہیں اسی پروسس سے بنائیے گا تو یہ بھناوا ہمنا مسالہ اس میں شامل کیا اس کے بعد مٹھی بھر پودینہ اور ہرادھنیا شامل کیا ایک بڑا چمچ بھر کر لہ سندرک کا پیسٹ ایک پیالی دہی کو اس کا پانی بھی نہیں چوڑ کر ہم اس میں شامل کریں گے کیونکہ یہ چکن کا کیمہ ہے اس لئے میں اس میں دہی شامل کر رہی ہوں اس سے ہمارے کباب اور پیزادہ سوفٹ بنیں گے اس کے بعد دو چمچ میں نے دادری کٹی ہوئے مرچ ایک ایک چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور لال مرچ پاورڈر ڈالا تھا اور اس کے بعد ہمارا بیسن جو ہم نے بھون کر رکھا تھا وہ میں شامل کر دوں گی تو دیکھئے بس تھوڑے سے گھر کے مسالوں کے ساتھ کیسے آپ خوشبودار اوثنٹک سے سیخ کباب بنائیں گے جس کی خوشبود جو ہے وہ دور دور تک پھیل جائے گی اور گھر والے کہیں گے آج تو کچھ سپیشل تیار ہو رہے ہیں تو اسی بات پر میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اب تمام مسالوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا تاکہ نمک جو ہے وہ ہمارا اوپر نیچے نہ ہو اچھے سے آپ نے اس کیمے کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کباب میں نے فرائے کیا تھا تاکہ میں مسالے کو دیکھ سکوں کہ نمک میرچ کیسا ہے آپ چاہیں تو یہ ایک ٹپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد کیمے پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈریزل کیا اور ہم لگائیں گے اس کو کوئلے کا دم تاکہ ہمارے کباب جو ہیں وہ سیخوں پر لگے بغیر ہی سموکی سا فلیور دیں تو آپ چاہیں تو اس پروسس کو یہاں پہ سیخوں پر لگا کر انگیٹھی پر بھی اپنے کبابوں کو روست کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار سی خوشبو ہمارے کیمے میں سے اس ٹائم پر آ رہی تھی آپ کے پاس بھی آئے گی جب آپ سیم چو سیم یہی ریسی پیجہ ہے وہ اپنے گھر میں بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگایا تھا اس کے بعد میں نے سیخ پر اس طرح سے تھوڑے سی کیمے کو لے کر پر رو لیا آپ کے پاس اگر یہ چورس والی سیخ نہیں ہے تو آپ سٹراؤ کے اوپر بھی کباب تیار کر سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو کر کے بتایا بھی ہے اور اس کے بعد اسی کیمے سے میں نے یہاں پہ کوفتے تیار کیے بہت ہی شاندار پہلی بار یوٹیوب پر سموکی فلیور والے جو کوفتے ہیں میری چینل پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اب ہم تیار کریں گے سیخ کباب ہانڈی کی ریسپی آدھا کپ آئل ڈالا میں نے ہنڈیا میں اور اس کے بعد میں نے اس میں چار بڑے سائز کی ٹماتروں کو چھلکہ اتار کر شامل کیا تھا آدھا آدھا چمچ میں نے اس میں حلدی دادری کٹی ہوئی مرچ اور نمک کا شامل کیا تھا ایک ہری مرچ کو چاپ کر کے ڈالا تھا ہلکا سا ٹماتروں کے ساتھ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور ڈھک کر رکھ دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تو ٹماتر ہیں بہت جلدی سے گل جائیں گے ٹماتروں کا چھلکہ اتارنے سے دیکھیں کتنا زیادہ جلدی سے فائدہ ہو گیا کوئی ایکسٹرائرز میں لحسین ادرک کا پیس ڈالنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی کوئی پیاس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ اتنا زبردست مسالہ تیار ہوتا ہے کہ کیا کہنے تو آپ چاہیں تو باربی کیو والے سیخ کبابوں کو بھی اس مسالے میں ڈال کر پکا سکتے ہیں تو ساتھ میں دیکھیں جی میں نے سیخ کبابوں کو فرائے کر لیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی بینی بینی خوشبو کے ساتھ ہمارے سیخ کباب تیار ہو چکی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر اور ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہ جائیے گا احتیاط سے اب میں نے کبابوں کو جو ہے وہ اپنے مسالے میں شامل کر دیا ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے سارے مسالے کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس ٹائم پر تھوڑا سا دیسی کھی بھی ان کبابوں کے مسالے میں شامل کر سکتے ہیں اور بھی زیادہ خوشبودار آپ کی ہانڈی جو ہے وہ تیار ہوگی ہرہ دھنیا ڈالیے ہرے مرچے ڈالیے چھٹکی بھر گرم مسالہ ڈالیے اور اپنے کھانے والوں کو پیار کرنے والوں کو پیش کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ